امجد شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں پاکستان ٹیلویجن نے کیسا ادارہ ہے کہ جس پر ہم سب بڑا فقر محسوس کرتے ہیں آج جتنے بھی مختلف چینلز پر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلے ہیں اور جو کہ پوری دنیا بھر میں اس میڈیا انڈیسٹری میں آباد ہیں بہترم جناب شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحی جناب صاحب صدر الحاج صدیقی سوائن صاحب مہترم جناب اکیل کریم ڈیڈی صاحب مہمان خاص ہمارے استاد جناب محمد اکبال لطیب صاحب جن کی وجہ سے آج یہ پر وقع اور پر نور میں فل یہاں پر بربا ہوئی میرے پیارے بھائی ایک اے بہمن صاحب ان سے بلاقات یا گورنرہ حسن ہوتی ہے حالانکہ پی ٹی وی سے ان کا پورا رہا تعلق ہے سامنے اتنے پڑے دانشور مذہبی اسکولرز نادخان صحافی تشریف فرما ہے اتنی اچھی گفتگو ہوئی ہے یقین کیجئے کہ اس کے بعد بات کرنا بنتا نہیں ہے مگر عزت افضائی جو آرٹس کاؤسل نے دی اکبال بھائی نہیں میں اس کے لئے بنتا شکر گزاروں بڑی اچھی باتیں یہاں پر ہوئی ماشاءاللہ صدیق بھائی کے حوالے سے ہماری ان سے نیازمندی ہے کیونکہ یہاں جو گفتگو ہوئی وہ ایک ذاتی تاثرات تھے ان لوگوں کا جو ان کے سے بہت قریب رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے بہت شب و روز گزریں میری ان سے غائبہ نہ نیازمندی تب سے ہے جب سے میں پی ٹی وی میں بھی نہیں تھا اس زمانے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے چند نام سنتے تھے جناب مرہوب حمدانی صاحب جناب سید منظور القونین صاحب جناب مظفر وارسی صاحب جناب الہار صدیق اسمائل صاحب جناب وحی زفر قاسمی صاحب جناب انحاج خرشی صاحب یہ وہ چند نام تھے اور چند دیگر شاید میں بھول رہا ہوں جنہوں نے نات پڑھنے کو ایک تقدس کا کام سمجھا اور اس انداز میں اس کو انجام دیا کہ آگے پوری نسلیں پھر انہی کی فالورز نکلے اور آج تک جو نات پڑھی جاتی ہے گو کے اس میں بہت سارا اب تھوڑے ٹرینڈ سٹینج ہو گئے ہیں موسیقی کی آمیدش بھی اس میں ہو گئی ہے کچھ ساؤنڈ پر ریورب ڈال کے ایک ردب پر کابی اس میں ایک اضافہ ہوا ہے مکر یہ وہ انداز ہے جس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نات پڑھنے کا اصل انداز یہ ہے جو الہاڈ صدیق اسماعیل صاحب نے پیشش ہے تو صدیق بھائی پی ٹی وی کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اکبال بھائی بھی فرما چکے امین بھائی بھی بتا چکے سر ہماری تو کوئی ٹرانسمیشن کوئی قرآن آپ کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں آٹھ سال سے مسلسل پی ٹی وی کی مین لائیو ٹرانسمیشن آپ کے بغیر ہم کرتے ہی نہیں یہ امین بھائی گواہ ہے اس چیز کے تو ایک دفعہ پھر چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے جتنی بھی منتظمین ہیں ان کے لیے سب سے اچھا خطیب وہ ہے جو مختصر بات کرے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صدیق بھائی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اکبال بھائی آپ کو احمد شاہ صاحب کو آٹھ سال کو سب بڑی شخصیات یہاں بھی بیٹی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کہا جاتا ہے یقین کیجئے بہت زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ امین میمن صاحب اور امجہ شاہ صاحب دونوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور یقیناً اس کا کریٹڈ اکبال لطیف صاحب آپ کو چاہتا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن جیسے اداروں کے دونوں جی ایم یہاں موجود ہیں اور یقیناً آپ کا چونکہ اس ادارے کے ساتھ تعلق رہا ہے تو آپ کی محبت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معزیز خاتین و حضرات میں آپ کو بڑی یقین سے بات کہتا ہوں کہ اکیل کریم لیڈی صاحب کبھی بھی اتنی دیر کسی پروگرام میں بیٹھتے نہیں ہیں کبھی بھی کسی پروگرام کی صدارت نہیں لیتے اور سب سے پہلے آکے مجھے کہہ دیتے ہیں میں بولوں گا نہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ الخاص صدیق اسماعیل صاحب کی محبت ہے کہ وہ اتنی دیر تک بیٹھے بھی ہیں یہاں پر موجود بھی ہیں اور اگر آپ تعلیم بچا دیں گے تو میں چند لگ الفاظ ان سے کہلوا بھی دوں گا تو پاکستان کی معروف اور ممتاز سماجی فلاحی بزنس چیئرمن ایکیٹی گروپ آج کی ہماری اس پروگار تقریب کے صدارت یہ وہ شخصیت کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے دیکھے نہیں ہے مگر ایسے بھی لو محترم جناب اقیل کریم ڈیڈی صاحب سلام علیکم اللہ آج صدیق اسماعیل صاحب کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہو تو ان کا تعلق میرے تایا سے تھا پھر میرے والی صاحب ان کو بلاتے تھے اب ہمارے گھر میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایک فنکشن ایسا ہو جس میں صدیق اسماعیل انوائٹیڈ میں تیسرا ان کا بیٹا میں میرے بھی نہیں خیالے کہ سارے پروگرام میں صدیق بھائی لازمی ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے پروگرام رینج ہوتے ہیں تو پانچ سات دس منٹ آ کے چلی جاتے ہیں اب میرے اپنے گھر والے بچے ان کو بلاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ فوت چینلشن اور صدیق اسماعیل سے تعلق میرا خیال ہے اٹھارہ انیس سال کی عمر سے یہ برادری کے اس میں آتے تھے تو یہ ناتھ خوانی کا سلسلہ پچاس سال سے تو آج جادہ ہو چکا ہے اب ان کے بارے میں کوئی بات میں کروں وہ ٹھیک بھی نہیں لگتی کیونکہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کسی بھی فونکشن میں صدیق فائی کے نہ ہو آٹ کونسل نے اکبال لطیف نے آج ان کے اونر میں دعوت کر کے میں سمجھتا ہوں یہ کتنا برا کام کیا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آٹ کونسل کتنا پاپولر کیوں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹ کونسل سائد کسی کی بھی خدمات کا اعتراب بہت جلدی کر لیتا ہے اور ہم سوئے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو ہم سے گلتی ہوئے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور ان کے اونر میں ایک بہت بڑی دعوت رکھیں گے اور وہ اس کے لیے ڈیزرب کرتے ہیں تینکیو بیری مائنٹ اقیل بھائی یہ تو آپ نے تھوڑی سی ہمارے ساتھ تیارتی کی کہ آٹ کونسل نے کر لیا آپ بھی تو آٹ کونسل ہیں آپ بھی تو ہمارا حصہ ہیں ہمارے ممبر ہیں ہمارے وہ ممبر ہیں جن کے گائیڈنس میں جن کے مشوروں سے ہم احمد شاہ ہماری ساری ٹیم چلتی ہے آپ کی یہاں آمد کا اور آپ کی موجود کی کا ہمیں جتنے مسرد ہے اس کا میں بیان نہیں کر سکتا بہت شکریہ اقیل بھائی آپ کے آنے کا تینکیو سو مچ اقیل لیڈی صاحب جو کہ جانا چاہتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا اقبال لطیف صاحب کو کہ ان کے لیے سر فلار بکے ہمیشہ سے سماجی ہو فلاہی ہو عدبی ہو اور خاص طور پر یہ بڑی زبردست طریقے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں حکومت پاکستان نے آپ کو ان کی خدمات کے اطراف کے طور پر ستارہ امتیاز سے نوازہ ہے اور یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ آج کس ببرکت اور ایسی محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہم سب ان سے بڑی محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھنا ہے بہت بشکیہ اکیل کریم ڈیڈی صاحب تو معزیز خاتین و حضرات ہمارے درمیان معروف اور ممتاز اسلامی کے سکالر بیٹھے ہوئے ہیں محترم جناہ مفتی سوہل رضام جدی صاحب میں روپیسٹ کروں گا محترم جناہ مفتی سوہل رضام جدی صاحب کو کہ برائے مربانی آپ ہمیں اسٹیج پہ جوائن کریں مفتی سوہل رضام جدی صاحب کے ساتھ میں نے بھی پروگرام کیا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی سے ایک کیسے نفیش شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست طریقے سے بڑی خدمات اور ان کی بڑی خانوادیں کی بھی بڑی خدمات ہیں معزیز خاتین و حضرات چونکہ ہم نے الہاز صدیق اسماعیل صاحب کی 63 سال کی مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعتراف کمال آج الہاز صدیق اسماعیل صاحب کی حوالے سے حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کم گفتگو کر کے انہیں مددو کروں چونکہ آج ہم نے ساری گفتگو اور ساری ویجلن کے لیے کی لیکن میری آپ سے گزاری شوگی کہ پرزور تعلیم استقبال کیجئے گا محترم جناب الہاز صدیق اسماعیل پرائیڈ اپ پرفارمنس ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور یہی انہیں اعزاز ملا ہے اس مدد رسول کے لیے اس آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی پر تو یقیناً یہ عزتیں تو دنیا والوں نے انہیں دینی ہیں الہاز صدیق اسماعیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے آج اپنے پیارے محبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کی برکت سے ان عزتوں سے نوازہ ہے میں آٹ کونسل کہ صدر جناب احمد شاہ صاحب اور مجھ سے تین سال پڑے اکبال لطیف جیت صاحب پریس کلب کے تمام راکیب اور مائے کرام سنافان حضرات میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکریادہ کرتا ہوں کہ مجھے ترے صرف سالہ سعادت پر یہ ازاد بخشا گیا ہے لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب اب تک بنی ہوئی ہے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے میں ان سب کا شکریادہ کرتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی میں نے کلام پڑھا ہے سمجد بھائی نے بہت اچھ بات کی کتنی ہی میری سینئی ریٹی ہے لیکن میں جو بھی کلام پڑھتا ہوں تو میں علماء کرام سے اس کی اسلاح اب بھی لیتا ہوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی حمد و سنا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سنا خان کو ممبر پر بٹھایا اور سرکار دعالم صحابہ اکرام کے درمیان حضرت حسان سے فرماتے ہیں کہ حسان میری ناک پڑھو تو یہ مقام کاش کتنے سناسا بیٹھے ہیں ہم بھی قبیلہ حسان کے ممبر ہیں ان کے خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں میں بھائی اکبال لطیف کا اور تمام ممبران کا شکریہ دا کرتے ہوئے میری پڑی ہوئی بہت ناتیں ہیں لیکن میں دو تین ناتوں کے دو دو شیر پیش کر کے اپنی حاضری لگوانا چاہ رہا ہو ایک بار دروش شریف پڑھ لیجیے اللہ مسل آل سیدنا مولانا محمد مولانا میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں یا اللہ تو میرے خواب کو آسان بنا دیتا ہے ایک ظاہر حرب بیت اللہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ قابی کی رون قابی قابی کی رون قابی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر قابی تیرے قابی قابی اکبر تیرے قابی 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 اکبر 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 اور حضرتِ مولاِ کائنات علی البرتزا سیرِ خدا تواف کر رہے ہیں اور حجرِ اسمت کو کوسا دینے لگے ایک تاریخِ جملہ ارشاد پروایا کہ اے حجرِ اسمت ہم تیری حرمت کو بھی جانتے تیری حرمت کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جنت سے بھیجا ہے پر ہم تجھے اس لیے چوب رہے ہیں کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم نے تجھے چوبا ہے شاعر کہتا ہے کہ بھیجا ہے جنت سے تجھے تجھے کو خدا نے چوبا ہے تجھے کو میرے مصطفہ نے اے سب کے اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جن کا ناعت کہنے کا ایک مخصوص ناعت کہ فرماتے ہیں بسارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے اے مدینہ ہم نے دیکھا ہے بگر نا دیدہ نا دیدہ کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ کا سفر ہے اور میں ناعت دیدہ ناعت دیدہ جب ہی افسردہ افسردہ قدم لگ دیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں ناعت دیدہ ناعت دیدہ چلا ہوں ایک مجرد کی طرح میں جانبِ پیوا نظر شرمتا شرمتا بدن بلر زیدہ لر زیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دیدہ یا ورنہ یہاں ایک بات کہتا چلو ایک محفل میں یہ کلام سنا رہا تھا تو اقبال عظیم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ ان کے درجات کو گلت فرمائے جب میں نے یہ شیر پڑا ہے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا یا اللہ میری بھی کیفیت بدل گئی اقبال عظیم نے فرمایا مجھے یقین ہو چلا ہے کہ مجھے سہارا کون دے سکتا ہے میں میں نے اپنی یقیدت کا بھی اظہار کر دیا آئیے دونوں شیر پیش کر رہا ہوں کی کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ اور میری یقیدت کا اظہار کہ نبی کی نات نے مجھ کو سہارا سہارا دے دیا ورنہ کہا میں اور کہا یہ راست نے پیچی دا پیچی دا مدینہ پا سفر ہے اور میں نمدی دا نمدی دا نور پیلا ہوا آج کی رات ہے دوری مدینہ سلفل پیچا دل تدی نور کی دور ہے چاند نیمے ہے دور پیسے ہوئے دو جہاں کون جلو آج کی رات ہے اور آخر میں ابھی عقیل کریم ڈیری صاحب نے فرمایا کہ حضور کے روزے کے سامنے سب میرے ساتھ تھے اور جو کلام میں نے پڑھا اس کے دو شر پیش کر کے انشاءاللہ کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے بگر یہ بہفل میں پھر ایک بار آرٹ کونسل احمد شاہ صاحب اقبال بھائی کا تمام میں بنان اگرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں میں تو صرف شکریہ دا کر سکتا ہوں اس کی جزائے خیر آپ کو اللہ عورت کے محبوب عطا فرمائیں گے بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ آٹھ کونسل انشاءاللہ آئندہ میرے اور سنا خانوں کے لیے ایسی تقریبات بنقید کریں گی آپ کو اللہ جزائے خیر رکع فرمائے والسلام ورحمت تب اختتام میں میں درخواست کروں گا ہمارے ملک کے معروف اور ممتاز اسلامی کے سکولر علم الدین الخاج وفتی سحیل رزا امجدی صاحب کو کے برائے میرے پانی اختتامی طور پر صدیق اسماعیل صاحب کے ساتھ چونکہ اے آروائی کے ساتھ سبھی منسلک رہے ہیں تو ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور ساتھی ساتھ اختتام جو ہے وہ دعا سے ہو مفتی سحیل رضا امجدی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بلند آباس درود پاک پڑھ لیجیے اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی واصحابہ وبرک وسلم برقہ رب سل چلال میں اس کی شان اللہ ایک حمد وصلا اس کے پیارے محبوب احمد مجعبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کی جناب میں گڑوڑ ہا درود و سلام کے با یہاں پہ تشریف فرما جتنے بھی حاضرین ہیں وہ سب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور آرٹس کونسل دولہ بھی محترم جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب ماشاء اللہ میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ ایسا ہے جسے سورج کو چراغ دکھایا جارے نادخوانی پر بھی کئی ادوار آئے ہوں گے لیکن ایک دور ہماری زندگی میں بھی ایسا آیا کہ جب نادخوانی کے ساتھ بہت سی چیزیں مکس ہونے رکھیں اور نادتوں کو سننے والوں نے کسی چیز کے آرٹرنیٹ کے طور پر سننا شروع کر دیا مجھ سے پہلے میرے بھائی پی ٹی وی کے جی ایم محترم جناب عمجز شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی اور میں اس کی پرزور انداز میں تائید کرتا ہوں کہ جب مختلف انسٹرومنٹس موسیقی اس میں شامل ہونے لگ گئی لیکن اس دور میں بھی چند نتخوان ایسے تھے جن میں محترم جناب الہاج صدیق اسماعیل صاحب ہے کہ زمانہ کسی رو میں بہ جائے ہمیں نتخوانی اسی انداز میں کرنی ہے جو نتخوانی کا اصل انداز ہے اور یہ وہی انداز ہے کہ زباہ ہو محوے توصیف و سنا تو ناد کہتا ہوں زباہ ہو محوے توصیف و سنا تو ناد کہتا ہوں دھڑکنے جب بنے سلے الہ تو ناد کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی انداز رہنا چاہی اور پھر یہ صرف ناتخوان نہیں ہے یہ ناتخوانوں کے استاد ہے اور یہ وہ ناتخوان ہے کہ تین تین نسلیں جن کی ناتیں سن کر الحمدللہ جی رہی ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے والد محترم بھی ان کے شہدائی ہیں ان کی ناتوں کو بڑے شوق سے آج تک سنتے ہیں میں بھی الحمدللہ ان کی جب نات پڑھتے ہیں تو میں ان کی ناتخوانی جو پڑھنے کا انداز ہے اس کا فین ہوں میں برملہ کہتا ہوں میں ان کو چاہنے والا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے چاہنے والا ہوں جو رہی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درجہ یہ منصب ہر ایک کو حاصل نہیں جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی تو جو جو بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف کے دائرے میں آتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو بھی میرے نبی کے صدقے میں کبھی نیچے نہیں ہونے دیتا آج آپ دیکھیں میں تریس سٹھ سال ہو گئے ہیں ناتخانی کرتے کرتے جو آواز آج سے بیس پچیس سال پہلے تھی تیس سال پہلے تھی بیالیس سال میری عمر ہے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں الحمدللہ وہی آواز آج بھی اللہ رب العالمین نے قائم و دائم لکھی ہے کوئی بزنس کا ایکن ہوتا ہے کوئی کس فیلڈ کا ایکن ہوتا ہے میں انہیں برمرا کہتا ہوں کہ یہ ناتخانی کی فیلڈ کے ایکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اطاف فرمائے تالیہ نہ بجائے ماشاءاللہ کہہ دیں سبحان اللہ کہہ دیں ناتیا یا یہ ناتیا محفل ہے نا ناتخان کی اعتراف میں ان کے کمال اعتراف میں ہے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدای بلند ہونی چاہیے میری ایک ملاقات میری خوش نصیبی ہے کہ مدینہ شریف میں ہوئی میں ظاہر کے حس پر جاتا ہوں وہاں معلوم ہوا کہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے گروپ کی محفلتی تشریف لائے ہیں وہ ناتھ ہم سنتے تھے نا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گمبت خزرا کی تھنڈی تھنڈی ہواں کو سلام لیکن کیا اس کا عجب لطف ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ماں لے جائے عجب لطف ہے جب ہوتل کے روم میں بلکہ وہاں پر ہول بناوا تھا وہاں ہم سن رہے تھے یہ سلام پڑھ رہے تھے یہ نات پڑھ رہے تھے اور سامنے ہمیں گمبت خزرا دکھائی دے رہا تھا سامنے مدینہ شریف کی گلیاں دکھائی دے رہی تھے اللہ وکبر تو اللہ حب العالمین نے وہاں بھی ان کی ناتیں سننے کا شرف ہمیں اطاف فرمایا اور یاد رکھیں ایک بڑا ناتخواں ہونا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے لیکن بڑے ناتخواں کے ساتھ ایک بڑا انسان ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ٹوٹ ہاؤزن سسٹن میرے خیال میں ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے محترم جناب سلمان صدیق اسماعیل صاحب بھی موجود تھے میں ان کو محبت میں ہیرو کہتے ہوں تو ماشاءاللہ سفر سے پہلے میری کئی ملقاتیں لیکن ظاہر ہے کہ سفر میں بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتا ہیں سفر میں رکھ رکھاو والا جو شخص ہوتا ہے نا اگر وہ اصل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہو تو ساری باتیں کھل جاتا ہیں تقریباً ایک ہفتے کا ون ویک کا سفر رہا اس لو ہم گئے اور سفر کا آغاز اس سے لے کر اور اختتام تک اس سے پہلے جتنی عزت ان کی میرے دل میں تھی وہ عزت کئی گناہ بڑھ گئے یہ عظیم انسان بھی ہے اور میرا میں بحیثیت مفتی تھا عالم تھا وہاں ظاہرے کے ایسے موقع پر دل میں بات آتی ہے ظاہرے کی ناتخواہیں بڑھے کہیں نہ کہیں تکروہ ہو سکتا ہے لیکن ہر جگہ انہوں نے مجھے وہ عزت دی وہ پیار شفقت دی کہ جو ایک والد اپنے بیٹے کو دیا کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کو صدا سلامت رکھے اور ان کی ان کے پڑھنے کا ایک انداز وہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں سامعین سن لیتے ہیں بات وہی پر ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور کبھی آپ نے سنا ہوگا ہم حاضری کے لیے مدینہ شریف چاہتے ہیں حاضری کے لیے ضرور جائیں لیکن ساتھ میں حضوری کی نیت بھی رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر حاضری دے کر بھی حضوری کا شرف نہیں ملتا کچھ لوگ کچھ اشاق ایسے ہوتے ہیں جو رہاں یہاں رہ کر بھی ان کا دل اتنا تڑپتا ہے حاضری کے لیے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین انہیں حضوری کا شرف عطا فرماتا ہے تو یہ جب نات پڑتے ہیں ایک خاص انداز ہے ان کا جو اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمایا یہ نات پڑتے ہوئے سامعین کو حاضری سے حضوری تک لے جانے کا ہنر جانتے ہیں کسی نے کہا نا کہ یادِ شہِ بَتھا میں جو عشق بہاتے ہیں یادِ شہِ بَتھا میں جو عشق بہاتے ہیں گھر بیٹھ کے تیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں گھر بیٹھ کے تیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں اور اخیر میں ایک بات اور بھی کہوں گا یہ لیجنڈ بھی ہیں ناتخانوں کے استاد بھی ہیں ایک عظیم انسان بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات امت کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں عام طور پر ہر شخص نہیں بولتا یا بولنے کی جرت نہیں کرتا لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جہاں امت کو مسائل کا سامنا ہوا یا کچھ چیزیں بطور رسم ہمارے معاشرے میں داخل کی جانے لگیں تو حضرت نے اس پر بھی آواز اٹھائی ہے میں اس کا گواہ ہوں مثال کی طور پر اچھا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم بغیر دیکھے دوسروں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ایک جمعہ تل مبارک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجمعہ تل عید للمؤمنین کے جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے لیکن مغرب کے کلچل میں بہ کر بلیک فرائیڈے کی آوازیں یہاں پر بھی آنے لگی تھی میں گواہ ہوں حضرت نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے بلیک فرائیڈے اور مسلمان بھی اپنی زبان سے کے رہا ہے بلیک فرائیڈے کا مطلب کیا ہے جمعہ کا دن تو روشن ہوتا ہے کالا کہاں سے ہو گیا بلیک کہاں سے ہو گیا تو انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی اور اس کے بعد سب نے آواز اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک جب یہ دن آتا ہے تو سوشل میڈیا پر بلیک کی جگہ بلیسٹ فرائیڈے لکھا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کا کردار ہے سبحان اللہ کہی ہے زور سے دوسری بات جب کوویڈ نینٹین تھا اور بلکل یوں سمجھنے کی لوگ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا مجھے آج تک یاد ہے کہ شبہ میراج کی لائیو محفل تھی اے ای 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 وائی ڈیجیٹل میں میرا اے ای 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 کیو ٹی وی میں بھی ساتھ رہا لبیک میں بھی ان کا ساتھ رہا میرے ساتھ میں مجھے شرع فاصل ہوا ڈیجیٹل میں گاہ بگاہ ملقات الحمدللہ ہوتی ہیں تو شبہ میراج کی محفل تھی وسیم بدامی صاحب بھی تھے میرے ساتھ اور علماء تھے تو انہوں نے بریک میں یہ کہا کہ مفتی صاحب اس پر بات ہونی چاہیے کہ اس پر پبلک بڑی پریشان ہے ایک کوویڈ نینٹین کا ہوکا تھا لوگ ڈاؤن لگاوا ہے کوئی ہل بھی نہیں سکرا بار نہیں نکل سکرا دکانیں بند مارکیڈز بند مساجد بند ہونے جا رہی ہیں تو انہوں نے اس وقت کہا کہ مفتی صاحب جب ہم چھوٹے تھے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے کوئی پریشانی آتی کوئی مصیبت آتی تو علماء اکرام کہا کرتے تھے کہ اس وقت آزانیں دو تو مفتی صاحب روزانہ رات میں رات میں کوئیڈ کے درمیان ہر روز رات میں دس بجے لوگوں کو آزان دینی چاہیے انہوں نے قراردات پیش کی اور پھر ایر ویڈیجیٹل پر سب علماء نے یہ اعلان کیا کہ جی ہاں لوگوں کو توبہ کی طرف بھی آنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بھی آنا چاہیے اور روزانہ رات میں دس بجے اللہ کے حضور آزان دینی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اس وائرس سے ہم سب کو نجاتتہ فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے محترم جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اور اسی طرح یہ نادخوانی کے ذریعے دین اسلام کی خدمات سر انجام دیتے رہیں اللہ رب العالمین ان کے پورے خرمادے کی حفاظت فرمائے میں آرس کنسل کے تمام عراقین کا پھر دل سے دل کی عطا کے رائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں آمین بجاہِ النبی الامین وما علیہ اللہ البلاغ دعا فرمالیجی اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فصلی علا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انکا انت اہل التقوى و اہل المغفر ربنکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ وعظیم سلطانکا یا رب العالمین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العظيم وطب علينا يا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم اہتدينا فيمن هدیت وعافنا فيمن عافیت وتبلنا فيمن تبلیت وبارک لنا فيما اعطیت وقنا وصرف عنا شر ما قدیت فانکا تقضی ولا يقضا عليك برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنکسنا اکرمنا ولا تهننا یا ارحم الراحمین اللہم انا دعیف فقونا انا ذليل فاعزنا انا فقیر فاغننا انکا علا كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین رب اغفر وارحم وانت خیر ضاحمین یا الہ العالمین اے مالک و مولا آرس کنسل کے جتنے بھی اراکین ہیں یا الہ العالمین محترم جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے کمال کے اعتراف میں اعتراف کمال میں یہ میفل سجائی یا الہ العالمین اے مالک و مولا اس میفل پاک کو اپنی بارکہ میں قبل فرماؤ یا الہ العالمین اے مالک و مولا محترم جناب صدیق اسماعیل صاحب کو صحت آفیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما یا الہ العالمین جس طرح ان کی حمد ہے یا الہ العالمین اسی حمد کے ساتھ انہیں ناتخانی کرتے رہنے کی توفیق نصیح فرما اے مالک و مولا ان کی ان کی تمام فمری کی حفاظت فرما اے مالک و مولا ہمارا یہ وطیرہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کی قدر کرتے ہیں مولا ہمیں جیتے جی اچھے لوگوں کی ان کے اچھے کردار کی قدر کرتے رہنے کی توفیق نصیح فرما یا الہ العالمین اے مالک و مولا جتنے سامعین ناظرین جتنے یا الہ العالمین یہاں پر خواتین و حضرات تشریف فرما ہے سب کی جان و مال عزت و عبروں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین پریشان حلوں کی پریشانیاں دور فرما جو مسائب زدہ ہیں ان کی مسئبتیں دور فرما یا الہ العالمین اے مالک و مولا جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپٹلز میں جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جو پہ اولاد ہیں نیک و سالے اولاد نصیح فرما جو تنگ دست ہیں وہ ساتے رس نصیح فرما یا الہ العالمین جو پہ روزکار ہیں تیب حلال روزکار نصیح فرما یا الہ العالمین جو قرضدار ہیں بارے کرس سبک دوشی نصیح فرما اے مالک و مولا جن بیٹیوں کے لیے اب تک رشتے نہیں ہیں مائے پریشان ہیں والدین پریشان ہیں تیری بارگاہ میں دعائیں مانتے ہیں بولا انہیں اچھے نیک سالے رشتے عطا فرما بولا کریم ہمیں ایک امت امت وحدہ بننے کی توفیق نصیح فرما بولا ہمیں اپنے مخلص بندہ بننے کی توفیق نصیح فرما اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا یا الہ العالمین مخلص امتی بننے کی توفیق نصیح فرما یا الہ العالمین تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت کی توفیق نصیف فرما تیرے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیف فرما تمام عالم اسلام کی خیر فرما مولا کریم کشمیر کے بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما ان کی غیب سے مدد فرما اے اللہ العالمین دشمنوں کو بے بس فرما اے اللہ العالمین تمام مسلمانوں کو عزت و وقار نصیف فرما ذلت الرسوائی سے یا اللہ العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون فرما یا اللہ العالمین آج مسلمان مسلمان سے برسر بیکار ہے مولا مسلمان کو مسلمان سے محبت و اتفاق نصیف فرما یا اللہ العالمین بغض و عداوت حسد کینے سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما یا اللہ العالمین ہمیں محبتوں کو پروان چڑھانے کی توفیق نصیف فرما یا اللہ العالمین آرس کنسل کی تمام عراقین پر اپنا خصوصی فضل کرم فرما ان کی اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین بار بار حرمین تو یہ بین کی زیارت نصیب فرما حرمین تو یہ بین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما مولا کریم اس میفل پاک کو اپنی بارگاہ میں تیرے نبی علیہ السلام کا صدقہ مقبول و منظور فرما ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما یا الہی بحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاطمہ اگر دعوتم ردکنی ورقبول منو دستو دامانے آل رسول محترم جناب صدیق اسماعیل کو یا الہ العالمین صحت آفیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما ان کی چار جانب سے حفاظت فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی وصحبہ اجمعین برحمتی کے یا ارحمت ایف سردہ ایف سردہ ادو لگ زیدہ لگ زیدہ